بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس تیچرز پیرنس تمام دیکھنے والی ویورز ایٹ کلاس کا ہسٹری جغرافیہ کا امپورٹن پیپر پیپر جو ہے وہ آ چکا ہے آپ تمام سٹورنٹس کے لیے بہت ہی بڑی ہوش خبری اس پیپر کے اندر آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ جو پیپر کے حوالے سے ہے وہ آپ کو بتایا چاہے گا آپ تمام سٹورنٹس نے مکمل پیپر کو دیکھنا ہے تاکہ کہیں پہ بھی کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی قویسٹن آپ کا سکپ نہ ہو کسی بھی پرابلم سے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے یہاں پہ اس پیپر کے اندر ہر ایک چیز آپ کی کلیر ہوگی آپ تمام سٹورنٹس جو ہے وہ قویسٹن لازمی طور پر دیکھیں کیونکہ یہی قویسٹن آپ کے پیپر میں آنے ہیں تو ابھی آپ تمام سٹورنٹس جو ہے وہ سٹارٹ سے لے کر انشاءاللہ اس پیپر کے اندر آپ کو ہر ایک طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے پیپر کو سال کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور پر آ دیں سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تینکیو ویری مائی تو ابھی آپ تمام سٹورنٹس کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سکول نیم لکھنا ہے جس سکول سے آپ بلانگ کرتے ہیں سٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے رول نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ لکھیں سٹوڈنٹ نیم سیکشن جو ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ جنرل انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ لازمی دیکھ لیں یہاں پہ جنرل انسٹرکشنز جو ہے وہ پیپر کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ان کو اور سے پڑھ لیں جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں سارے کی سارے جس پہ آپ نے تمام کوشن کے استعمال کرنے ایک سوال ایک یا ایک سے زیادہ حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے اس کے بعد ہر سوال کے نیچے دیئے کہ خارج آگاپور جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے جواب دینے کے لیے استعمال کرنا ہے لکھنے کے لیے کوئی اضافی صفحہ نہیں دیا چاہے گا اس کے بعد فورت پوائنٹ پہ ہیں لکھنے کے لیے آپ نے بلیک جو ہے اور بلیو کلر کی جو انک ہے اس کو استعمال کرنا ہے لیڈ پینسل جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم ڈیوین کی بات کریں تو آپ کے کوسچن جو آئے ہیں جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کی ٹوٹل کوسچن جو ہے اس میں سے آپ کے فیپٹی ٹو مارکس ہوں گے ایک گھنٹہ تیس منٹ آپ کا ٹائم ہوگا آپ نے پہلا جو کوسچن ہے وہ آپ کا کیا ہے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کتنے طریقے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد نیچے تین لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کی اوپر آپ نے آنسر لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا کوسچن ہے what is the difference between qualitative and quantitative maps نویتی نقشوں اور مقداری نقشوں میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم نیچے اگر آ جائیں تو گلیشئر کی اقسام رنی رائٹ تر ٹائپ ساب گلیشئر تین نمبر کا یہ کوسچن ہے چار لائنیں آپ کو دیئے ہیں اسی کی اوپر آپ نے سال کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ define waterfall and pot holes آپ شار اور فرشی گھڑے سے کیا مراد ہے یہ آپ کا کوسچن بہت ہی important ہے اس کے بعد write a note about the configuration of ocean floor یعنی بحری فرش کی بناوٹ پر نوٹ تحریر کریں پھر اس کے بعد describe air pollution and its causes یعنی فضائی الودگی اور اس کی وجوہات جو ہے وہ بھی آپ نے بیان کرنی ہے discuss park china relationships park china کی جو تعلقات ان پر بیس کرنی ہے اس کے بعد explain the British economical policy یعنی اس کے اوپر آپ کو question دیا گیا انگریزوں کی معاشی policy کی وضاعت کرنی ہے اس کے بعد write educational services of سر سید احمد خان یعنی سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات ہیں اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے next explain the objectives of خلافت movement یعنی تحریک حلافت کے مقاسد ان کے بارے میں important question ہے اس کے بعد write a note on Pakistan revolution قرادار پاکستان پر جو ہے وہ note آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کے questions ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ question بہت ہی important ہے اسی طرح جو questions آپ کو تمام students کے پیپر میں آنے ہیں تو یہ بھی یاد کریں ساتھ جو ہے آپ کو جو guest papers ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھیں تاکہ students مکمل طور پر آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو انشاءاللہ آپ کا paper کا طریقہ بلکل یہی ہوگا اللہ تعالی تمام students کو بہت اچھے نمبروں سے کمیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں thank you very much